موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے بیوورز کو میرا پیار بھرا سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں چار کپ جیسے بھرتے نا لیوڈ اس طرح کا میدہ ہے اس کو اب ہم ماشین میں ڈال دیتے ہیں یہ آٹا ماشین میں ہرگز ہرگز دوننا ضروری نہیں ہے بلکل جیسے پراتھے کے روٹیوں کے آٹے گونتے ہیں ویسے ہی گونتے ہیں لیکن ہم یوں نو میں کتی سوزتوں اس لیے ماشین میں گوند رہی ہوں اس کو ڈال دیتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک دو ٹی بل سپون شکر ڈیڑھ ٹی سپون ییسٹ میک شور کیجئے گا کہ آپ کا ییسٹ جو ہے وہ فریش ہو پرانا نہ ہو ورنہ مہنج ساری برباد ہو جائے گی یہ ہے ایک ٹی سپون اور یہ ہے آدھا لیوڈ بلکل تو یہ ہو گیا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹین ٹی بل سپون ملک پاوڈر کسی بھی قسم کا ملک پاوڈر اور یہ میرا unsuitend ہے اس کو گھوما لیتا ہے سب سے پہلا اور اس کو بس جیسے اگر آپ ہاتھوں سے کر رہے ہیں تو اس کو ملا لیں اچھا سکتے ہیں چلے یہ اچھے سے مکس ہو گیا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی بل سپون تیل اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ون آن ون تھرڈ کپ آف وارم وارٹر اتنا کہ آپ انگلی ڈال سکے اتنا گرم ہونا چاہیے ینے ایک کپ اور چھے ٹی بل سپون اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتا ہے اور آپ چلا دیتے ہیں چلے اب اس کو سٹاپ کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے اس پوائنٹ پر چار ٹی بل سپون پانی اور دو ٹی بل سپون تیل تیل جو ہے وہ پہلے ڈال دینا اندر اور بعد میں ڈال دینا میں فرق ہوتا ہے بعد میں ڈال دینے سے سوفنس آتی ہے اور اندر ڈال دینے سے کرسپینس آتی ہے تو ہم نے یہ دونوں ایک تیر سے نشانے لگا ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو بس دیکھیں یہ آٹا گون گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا بھی جیسے آٹا گون جائے اس کے بعد آپ ایکسٹرا ہنڈرڈ سٹروک مار لیں یا ایک دو منٹ تک گون لیں تو میں مشین سے ایک میٹ اور کر لیتی ہوں اور یہ ہو گیا یہاں دیکھیں ہمیں پاس جو کچھ موندے آئل کی رکھی بھی تھی وہ ڈال دیتے ہیں اور یہ آٹا نکال لیتے ہیں دیکھا کتنا سوفٹ و مزیددار سا آٹا ہو گیا ہے یہ دیکھیں نکل گیا آٹا بڑا سوفٹ سا ہوا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ملا لیں گے اور اس پہ جو ایک آد بون تیل رکھی بھی ہے بائی بائی ہو رہی ہے وہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ کبر کر دیں گے کسی بھی چیز سے کبر کر دیں سرینڈ رپ سے کر دیں یا آپ کا جو بھی دل چاہتا ہے اور اس کو ہم کسی گرم جگہ پہ رکھیں گے تاکہ یہ رائز ہو جائے ڈبل ہو جائے ملتے ہیں اس کے ڈبل ہونے پر ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ پھول پھول کے خوشی سے گپہ ہو گیا ہے کہ بھئی مجھے تو کڑھائی کے ساتھ کھایا جائے گا میں تو موڑا موڑا ہو رہا ہوں دیکھیں کتنا خطرناک پھول گیا ہے تو ہم زرا سپری کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہاتھ گندے نہ ہو اور اس کو پڑھ ڈالن کر دیں یہ دیکھیں اب بیسیکلی میں مزاک کر رہی تھی ڈونٹ کی ریسیپی ہے میں ایک بڑا سا ڈونٹ بنانے والی ہوں جس کیڈنگ دیکھیں بڑا سا ہم نے پیڑا بنا لیا اور اب اس کو کٹیں گے اور اگر آپ چاہیں تو ڈائریک گولے بھی کٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سفیز ہی رہتا ہے اس لئے یہ کرتے ہیں تو یہ ہوگا ہے ہمارے بالز بنا لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس سے بڑی بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو چھوڑی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے میڈیم پک کیا ہے جو پہلا بول بنایا تھا وہ لے لیتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں اور یہاں میرے پاس دونوں تبیں پری ہیٹ ہو رہے ہیں یہ اتنی جلدی بنتی ہے کہ دونوں تبیں پہ بنایں گے اور آپ اس کے اوپر لگائیں گے دیکھیں کٹا والا سن ہے یہاں اور ہلکا ہلکا چاپ کیا ہے ہرہ دھنیا ہے تو یہ لگائیں گے اس پہ اب آپ کی مرضی ایک ہم ڈالیں زیادہ ڈالیں جتنا بھی ڈالنا آپ کو ڈالیں اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اب اس کے اوپر ہلکا سا ڈرائے فلاہر چڑک دیں گے تاکہ یہ جو ہے ہمارے بیلن پہ چپکے نہ تھوڑا سا اور اب اس پہ بیلیں گے تھوڑا سا اور اب اولٹا کر لیں گے اس طرح سے بیل لیں گے پراتھے کے تھکنس کی روٹی بیل لیں گے اسے ہم تاوے پہ ڈالیں گے فلیم ہماری میڈیم لو اور میڈیم کے درمیان ہے تو یہ جو پلین سائیڈ ہے وہ ڈالیں گے دیکھ لیتے ہیں نیچے کیا حال ہے حال بڑا پیارا ہے تو اب اس کو پلٹ لیتے ہیں وہ فرس سائیڈ بھی ہم نے ڈیڑھ منٹ کے آس پاس کیا یہ بند منٹ کے آس پاس کریں گے اب ہم سیکنڈ والی کو دیکھ لیتے ہیں نیچے سے کیا حال ہے بڑے اچھے حال ہیں تو سیکنڈ والی کو پلٹتے ہیں اور فرسٹ والی کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی ہو گئی ہے اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے بٹر گالک بٹر ران ہے نا تو بٹر تو اچھے سے لگائیں گے یہ اچھے سے لگ گئی اور یہ جو ہے تویت پہ چلی گئی دیکھا کتنا ایزی وے میں یہ جاری ہے وہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے وہ جاری ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتی خوبصورت ہو گئی ہے اور اس پہ بٹر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ گرم گرم کڑھائی یا بٹر چکن آپ لوگ جو بھی کھانا چاہتے ہو لیکن ہمائیاں تو کڑھائی کے ساتھ تو بڑی اچھی لگتی ہے خوشبو آنے لگ جاتی ہے گارلک کی تب پتہ چل جاتا ہے ہو گئی ہے اور ایکسٹرا تو ہمیں کرنی نہیں ہے اس جگہ کہ گارلک جو ہے زیادہ جل جائے تھوڑا تھوڑا روزٹ ہو وہ اچھا لگتا ہے اب یہ چولہ بن کر دیتے ہیں اور اس کی بھی خوشبو آ گئی ہے اس کا مطلب یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے یا اس دیکھیں ریڈی ہو گئی تو اب ہم کڑھائی بناتے ہیں اور کڑھائی لے کر آتے ہیں اور نان کے ساتھ کھاتے ہیں اور اگر آپ کو یہ کڑھائی کی ریسپی چاہیے تو آپ نے مجھے ضرور بولیے گا میں ضرور دوں گی تو چلے ٹرائے کرتے ہوں اور بتاتے ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے میں تو موں میں پانی آ رہا ہے یہ کٹھائی جزیں کیا خوشبو ہے اور گالک بڑر نان کی تو بات یہ لوگ ہے اتنی سوفٹ ہے کہ چباؤر سے پہلے گھل جاتی ہے بنانا بنتا ہے اور خاص طرح سے پرائے پین میں یعنی can you believe بزار سے آئے گا جب تک تو بن جائے گا اور گرمی اتنی ہے کہ رائزنگ ٹائم تو پٹا پٹ ہو جائے گا کبھی کبھی آدھا گھنٹے میں ہو جاتا ہے تو چلے جلدی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگے سمپل فن و خطرناک رسیپی کے ساتھ love you all bye اللہ حافظ